ہر طرف بتوں کی پرستش ہے نمرود کے مجسمے بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی پوجا پاتھ کرتے ہیں اب ابراہیم کا امتحان ہے کہ کیا اس محول کے اندر وہ ان کی طرف جکاؤ کرتا ہے لیکن جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ان تماثیل کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے شمس و قمر کو اچھا یہ چاند یہ ستارے رب ہے تو جب ڈوب گئے تو کہا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ میرے رب تو نہیں ہو سکتے مجھے رب کی ضرورت پڑ جو رب ڈوبا ہوا ہو تو مجھے تو وہ چاہیے جو ہر وقت حاضر ہو تو میں تو اس رب کی پوجا نہیں کر سکتے یہ ان کے شعور کا امتحان تھا اور اس شعوری امتحان میں پورے نکلے پھر اس کے بعد اگلا امتحان تھا کہ وہ اس شعور کو بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں پھر بت قدہ ٹوٹتا ہے نمرود کا دربار سجتا ہے اور وہاں جو خطبہ حضرت ابراہیم نے دیا زمانے نے سنا جب کل ہارا اس بڑے بت کے کندے پہ رکھ دیا اور باقی سارے بتوں کا تیا پانچہ کر کے رکھ دیا جب وہ میلے سے واپس آئے تو ابراہیم بڑی بے نیازی سے بولتے ہیں ان کے بڑے نہیں کیا ہوگا دیکھو اسلاح تو اسی کے کندے پر ہے تو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں اور حضرت ابراہیم یہی تو لانا چاہتے تھے پھر جو خطبہ دیا افصوص ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے اور پھر اللہ کی توحید کا بیان فرمایا پھر اس کے بعد جان کا امتحان آیا تو پھر جلتے ہوئے شولوں کے اندر جس طرح ہس کے داخل ہوا پیغمبر یہ اللہ گرنرالی شان تھی نمرود نے سوچا تھا جل کے راک ہو گیا ہوگا چخہ میں لیکن چالیس دن کے بعد جب آگ بجتی ہے تو حضرت ابراہیم انگاروں سے چلتے ہوئے یوں باہر آتے ہیں جس طرح پھولوں پر کوئی نازنین چل کے آ رہا ہے پھر ستاسی سال عمر ہے اللہ تعالیٰ پھر حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی صورت میں اولاد عطا کرتا ہے اب اتنی بڑاپے کی عمر میں اولاد نصیب ہو تو انسان کا جی چاہتا ہے سارے کامکار چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں اور میں اپنی اولاد کے چہرے کی بلائیں لو لیکن حکم ہوتا ہے اپنی زوجہ کو بھی اور اپنے نو مولود بیٹے کو بھی ایسی وادی میں چھوڑا ہو جہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم جاری ہوتا ہے اب ذرا دیکھئے ایسا امتحان آتا ہے اگر کوہ حمالیہ پہ بھی ڈال دیا جاتا اس کا پتہ بھی پانی ہو جاتا فَلَمَّا بَالَغَ مَا حُسَائَا جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کو زبا کر رہا ہوں فَلَمَّا أَسْلَمَا جب دونوں راضی ہو گئے باپ زبا کرنے پہ اور بیٹا زبا ہونے پہ اب باپ کی آنکھوں پہ پٹی بن دی ہے ہاتھ میں چھوڑی ہے سو سال کا بوڑا باپ جبل سو بیر کا دھامن منع کی وادی کارکنانے قضاء و قدر دم بخود ہیں شمس و قمر یہ منظر آج سے قبل انہوں نے نہیں دیکھا تھا اور سورج بادلوں کی اوٹ میں مو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا ہوروں کی چیخیں نکر رہی ہے کائنات تھر رہی ہے مالک قیامت آنے والی اور مالک بھی فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ تم کہتے تھے نا کہ سجدے ہم کریں گے تسبیحات ہم کریں گے انسان تو دینگا مجھتیاں کرے گا ذرا میرے بندے کی اس ادا کو بھی دیکھو میرے حکم کی تعمیل بر میرے بندے کی اس انوکشی ادا کو بھی دیکھو چھوڑی کی نوک حلق کے اوپر رکھ کے پورا وزن ڈال دیا کلہ کٹ گیا خون پہنے لگا ابراہیم علیہ السلام ایک عجیب کیفیت میں کیا کیفیت ہو سکتی ہے میرے پاس تو لفظ نہیں ہیں اللہ اکبر جلدی سے جو ہے وہ آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منظر بدلہ ہوا ہے بیٹا سمجھ کے جس کو زبا کیا وہ تو دنبہ تھا اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکر آ رہے ہیں اور پاس حضرت جبریلی امین بھی کھڑے ہیں یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے یہ وہ دنبہ لے کے آئے ہیں تو بے ساختہ جنابی ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو لفظ آیا وہ یہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پاس کھڑے جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحم اللہ نے کہا اے ابراہیم تمہاری قربانی کی سنت کو بھی قیامت تک جائی رکھیں گے تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے جملے بھی مرنے نہیں دیں وَنَا دَيْنَا هُئِنْ يَا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَرْ رُوِا اِنَّا قَزَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِمِينَ اس حال میں ہم نے نداد ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا اِنَّا حَازَ لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا اور پھر میرا رب رب ہو کے کیا کہتا ہے سَلَامُنَا لَا اِبْرَاہیم ابراہیم تیرے اوپر سلام دیا نازل اللہ اکبر پرسوں بھی میں کسی منڈی کے قریب سے گزرا کہتے ہیں یہ سلاکے کی سب سے بڑی منڈی ہے تو ہزاروں جنور حجوم محبت اور سڑکوں پر گلیوں میں بازاروں میں کوئی یہاں گائے لے کے جا رہا ہے کوئی بیل کوئی اونٹ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو بے ساختہ میری زبان سے یہی نکلتا ہے سَلَامُنَا لَا اِبْرَاہیم ابراہیم تیرے اوپر سلام دیا نازل اللہ اکبر اور اس قربانگاہ پر جس قربانگاہ پر حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلے تھے مناقی وادی میں جبل سبیر کے پاس وہاں پچیس لاکھ حجاج جانور زبا کریں گے تو مناقی وادی اس گونچ سے منور ہوگی آواز آ رہی ہوگی سَلَامُنَا لَا اِبْرَاہیم ابراہیم تیرے اوپر سلام دی ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹا کام نہیں کیا بہت بڑا کام کیا لیکن میرے رب نے بھی پھر جو عزاز دیا جو تقریم دیا عرض کی گئے یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے قیامت تک وہ نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا اور لوگ اپنے قیمتی مطا کو اس طرح قربان کرتے رہیں گے ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا تو اپنی عزیز ترین مطا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع آ جائے وہ جان ہو وہ اولاد ہو وہ مال ہو وہ منصب ہو جب حالات تقاضہ کریں اور آپ کو لگے کہ میرے مالک کا مجھ سے یہ تقاضہ ہے تو راہِ خدا کے اندر قربان کرنے کا جب یہ جذبہ اس لیول تک پہن جائے تو پھر آپ اس نور سے مالا مال ہوتے ہیں اس فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں ہمارے لیے یہ واقعات اس لیے رکھیں ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے ڈر جاتے ہیں ہمیں بڑے امتحان بھی دینے پڑے تو ہمارے بڑوں کی صیرت یہ ہے کہ ہم کشادہ دلی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ان امتحانوں سے گزریں پھر ہمارے رب کی رحمتیں اور کرم نوازیاں ہمارے شامل حال ہوں گی موسیقی